بسم اللہ و السلام والا رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بہت شکریہ آپ لوگوں کی محبت کا آپ لوگوں کا مجھے دیکھنے کا اور مجھے پسند کرنے کا آج آپ کے لئے میں ایک رشی پیلا رہا ہوں جو کہیں گھری چٹنی کی اور یہ ہر گھر میں تقریباً بنائی جاتی ہے لیکن میں نے کہا پھر بھی میں آپ کے اطلب پیش کر دوں اس کے لئے یہاں پر ہم نے دھنیا لے لیا ہے پودینہ لے لیا ہے یہ لہسن لے لیا ہے اور چند ہری مرچے لے لی ہیں مزید جو چیزیں ڈالیں گی وہ انشاءاللہ مکس کرتے ہوئے اس کے لئے آپ کو بتا دیں گے لیکن فیلحال کیونکہ یہ دھولاوہ نہیں ہے تو ہم پہلے اس کو دھولیں گے دوستو اب یہ چیزیں ہم نے یہاں پر دھولی ہیں اور یہ جائیں گی اب ہمارے چوپر میں تو اس کو کر لیتے ہیں ایک طرف اور آج آئے گا درمیان میں ہمارا چوپر بابا اور چوپر بابا کے ہم جو ہے نا لیڈ کو کھول لیں گے اور یہ دھنیا لہسن سمیت لہسن میں نے شیل لیا ہے اس کے اندر چل جائے گا ڈنٹل بھی شامل کرتا ہوں کیونکہ ڈنٹل کی جو اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے وہ مجھے بڑی پسند ہے اس لئے میں ڈنٹل بھی دھنیا کا استعمال کرتا ہوں آپ لوگ میں سے جو لوگ نہ کرنا چاہیں ان کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ زیادہ ہے تو ہم اس کو ٹو ٹائمز میں کر سکتے ہیں ویسے میں نے اس وقت جو استعمال کیا ہے تقریباً دو بڑی گھٹیاں استعمال کی ہیں دھنیا کی اور اسی طرح پودینے کی ہم نے تقریباً دو بڑھی استعمال کی ہیں پودینے کی البتہ ہم نے صرف صرف پتے لیے اور یہاں پر تقریباً آٹھ دس ہم نے بڑی ہری مرچے لیے جن کے ہم لوگ جن کے ہم سر اتار دیں گے اور اس کے جو سر اتارنے کے بعد اب ہم اس کے اندر یہ مرچے ڈال دیں گے اور یہ جو بودینہ ہم نے جس کے پتے علیدہ کر لی ہیں وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے آدھا بھی میں کر رہا ہوں آدھا ہم اس کو ایک دفعہ ایک دفعہ جب اس کا چکر چلا لیں گے پھر ہم باقی کا دھنیا اور بودینہ میں اس میں شامل کر دیں گے یہ تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے میں لیمون کا رسس میں شامل کر رہا ہوں یہ جمعا ہے جمعا رکھا تھا اس لئے ہلکا سا اس کے در برف بھی نظر آلی ہوگی اور لیکوڈ بھی ہوگا اب اس کے اندر جائے گا نمک تقریباً میں ڈیر ٹی سپون اس کے در نمک شامل کر دوں گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کٹنی کتنی بنا رہے اور اس کے اندر سرخ مرچ پی سی بھی جائے گی یہ بھی تقریباً میں ڈیرڈ چائے کے جمچ ڈال رہا ہوں اس میں اور یہ بھناوا زیرہ ہے اس کے اندر یہ بھی میں دو چائے کے جمچ بلکہ اسے بھی تھوڑا سے زیادہ کر کے ڈال دوں گا اب اس کی لیڈ کر لیں گے ہم بند اور اب یہ جائے گا گرائنڈر پر پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطی بن جاؤ اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے تو آپ چلا لیں دیں اپنے چاپر کو بسم اللہ الرحمن الرحی کچھ پلسے دے لینے کے بعد اب ہم اس کو چلائیں گے اور چھوڑا اس کو روک لیں گے اب ہمارا باقی کا دھنیا اور پودینہ رہ گیا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر لیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر کچھ پانی بھی شامل کریں گے اور تقریباً اس میں دو سے تین ٹیبل سپون ہم پانی کے بھی شامل کر لیں گے اور ڈپینڈنٹ ہے کہ اگر ہم کو ضرورت پڑے کی تو ہم اس کے اندر اور بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن فیل آئیتنا ہی اور لیڈ بند کر کے اور پرشی دمائیں گے پھر مائی پلسز اور کرمتا ہوتا ہے تو اس کو ہم ہائی سپیڈ پر کر کے تقریباً دو سے تین مینٹ پر کیلئے بس سے گھسلسا جس کو گرائنڈ کریں گے کیونکہ ہم نے سوچی طرح کے سپیڈنا ہے اور پھر ہم لوگ چیک کریں گے کیا اس کے اندر بندی اس کو گرائنڈ کرنے کے لئے کوئی سپانی بھی شامل کرنے کے لئے ایڈ کرنے کے لئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیڈی کا خالص شہد استعمال کریں تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب وہاں سے کلک کر کے پرچیس کر سکتے ہیں اور کوپن کوڈ استعمال کرنا نہ بھولیے گا جس کی وجہ سے آپ کو پہلے تین آرڈر پر اپنے دس پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ ملے والے اور آپ اس کو روک لیتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں کیا صورتحال ہے یہ دیکھئے تو یہاں دیکھئے ماشاءاللہ زبردست ہماری جو ہے نا وہ چٹنی بن کے تیار ہے یہ دیکھیں لکس ری ری گوڈ خوشبو بھی بہت پہلی ہے جسٹ انہف مواشچر انٹ تو چلیے اب اس کو ایک باول میں نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ چاہیں تو کسی جار میں بھی اس کو پریزرف کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے زیادہ عرصے کیلئے کرنا ہو تو جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آئل اس میں شامل کر سکتے ہیں سرسوں کا بھی کر سکتے ہیں اور بھی کوئی آئل ڈال سکتے ہیں this is it بہت زبردستی ہماری چٹنی بن کے تیار ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس کو دہی کے اندر مکس کریں اور زبردستی دہی چٹنی بنا لیں اگر آپ ایسی کھانا چاہے تو آپ ایسی بھی کھا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب اس کو ٹرائی کرتے ہیں ہم پراٹے کے صحت میں کھا رہا ہوں اب پراٹے روٹی کسی بھی چیز کے صحت کھا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردست کبھی کبھار سادھی سی چٹنی کے ساتھ کی روٹی بھی کھا لے کریں اور ساتھ میں اگر کوئی لسی کے گلاس ہو رہے تو واوا ہی ہو رہے یعنی چٹنی اور لسی ابھی تو یہ گرائنڈر والی چٹنی ہے لیکن انشاءاللہ آپ کے سامنے سل بٹے والی بھی چٹنی ہے لے کر آئیں گے وہ بہت مزدار ہوتی ہے ادھر اس چل پر پیسی بھی چٹنی اور وہیں سے اٹھا اٹھا کھائے رہا تو بہت مزہ آتا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبکرائب کیجئے ماری دلال کے لیے دعائیں بھی کیجئے اور ابھی اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم دوستو سردی کا موسم ہے اور ہمارے جسم کو چاہیے ہے صحت طاقت اور لذت اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں خالص شہد کے استعمال سے اور ریسی پی ٹرائر آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے خالص بیری کا شہد انشاءاللہ یہ شہد آپ خود کھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو اس سردی کے موسم میں کھلا کر ان کو تندرس رکھ سکتے ہیں اپنے بزرگوں کو کھلا سکتے ہیں دوستوں کو توفے میں پیش کر سکتے ہیں اور بھی اس کے بہت سارے استعمال ہو سکتے ہیں اور ریسی پی ٹرائر کے بیورز کے لیے خصوصی آفر یہ ہے کہ وہ دیئے گئے کوپن کوڈ کو استعمال کرتے ہوئے پہلے تین آرڈرز پر دس فیصد دسکاؤنٹ آزل کر سکتے ہیں تو ابھی دیئے گئے لنک پر کلک کیجئے اور آرڈر پلیس کیجئے دیر نہ کیجئے کیونکہ سٹاک محدود ہے دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ظالم چٹنی بہت ہی مزا آنے والا ہے آپ نے بنانی یہ چٹنی میرے ساتھ تو کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ یہ ہماری آگ سے کوئلے بن جائیں گے جس پر ہم اپنی مزیدار سی کوئلہ چٹنی بنائیں گے انشاءاللہ میرے موہ میں پانی آرہا ہے آپ لوگوں کے موہ میں بھی شاید آرہا ہو آرہا ہو تو شیئر کیجئے گا تو اب آپ نے یہ چٹنی آپ نے بھی بنانی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے